اہلِ حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافیت فرم کو اللہ کا سانا اب میں کہتا ہوں دعوے سے قسم خدا کی اگر اہلِ حدیث سن رہے ہو اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اگر اپنے باپ کی چینلنج کر رہا ہوں اور یہ چینلنج میں تین سال سے کر رہا ہوں میں کہتا ہوں تین سال کیا تین صدیہ گودر جائیں گی کوئی مائی کلا لے اہلِ حدیث میرے چینلنج کا جواب نہیں دیتا اہلِ حدیثوں پر بھوکے سے پہلے بس سے بات کر تم یوپی کا رہنے والا خبیت تیری ماں کھیتوں میں جاکے لوٹا لے کے حدنے والی تو بتا رہا ہے وہ اس پاس کی ماں پر انہیں اٹھا سوغر کا ہوتا اس خبیت کو دیکھو نا تو دل بولتا ہے کہ سوغر کے بچے کو تو کتنی گانیاں نہیں باتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے دیکھا اپنی زبان سے کئیسی گندگی نکالتا ہے نجاست نکالتا ہے گالیشہ بابا اور کہتا ہے کہ علماء اس سے بات کرے اور چلنج بھی کرتا ہے کیا اس کی اوقات ہیں علماء سے بات کرنے کی ذرا دیکھیں آپ اس ویڈیو کو تو آپ نے خود سن لیا ہے اس کی دو کوڑی کی اوقات نہیں ہے نہ یہ حافظ ہے نہ علم ہے ارے یہ کت کہتا ہے یہ مولانا نہیں ہے یہ تو جاہل ہے اور ایک جاہل کو ایک حدیث پڑھنے نہیں آتا یہ کرے گا مناظرہ کہ اللہ کے رسول کا قول ہے حدیث شریف ہے من تشبہ بے ہوئی بے ہوئی کہہو من تشبہ بے ہی فاہوام بے قومی فاہوامن ہوں من تشبہ بے ہی قومی تو آپ نے دیکھا فیرون رزوی کو ایک حدیث پڑھنے نہیں آتا ہے اور اہلِ حدیثوں کو گالیاں دے کے اپنا پاپی پیٹ پالتا ہے یہ گالیشہ بابا لاب ٹاپ کی ناگن اور اس ناگن کو میں جواب دیتا ہوں اور ایسا ویسا جواب نہیں اس کو ظلیل کرتا ہوں دلیل کے ساتھ میں انشاءاللہ چلو دیکھئے کیا کہتا ہے کہ قبر کو ڈھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے اور ایک آخری بات میرے دوستوں نے کہا تھا یہ ضرور بول کر جانا میں بھول گیا تھا پھر یاد آ گیا ایک آخری بات پوری دنیا وحبیت کو چیلنج کر رہا ہوں میں اگر حلالی ہو اگر حلالی ہو نطفہ صحیح ہے بہت سک جملے ہیں اور سک اس لیے جملے ہیں کچھ بات میں بولیں گے بہت سک جملے استعمال کیا اس نے میں کہوں گا تم نے ہمارے بذرگوں کی قبروں کو ڈھایا اس سے دارہ سکت کام اور کوئی نہیں ہو سکتا میری یہ جملوں کی سکتی کم ہے اس کے مقابلے میں اگر حلالی ہو مجھے صرف اتنا ثابت کر دو تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو اور رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبروں ملے اس کو ڈھا دو جو بدھ ملے توڑ دو بدھ کو توڑنا ہی چاہیے ہم اس پر نہیں بات کر رہے قبروں کو ڈھانے کی بات کر رہے اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبروں کو علی نے ڈھایا اس صحابی کا نام بتاؤ میں تمہاری غلامی کرنے کے لئے تھی اہل حدیث کا یہ ادنا سا خادم تجھے وہ حدیثیں بتائے گا اور لیپٹا بابا غلام بننے کے لئے تیار ہو جا تو آج سے میرا غلام ہے دن راج جو بھوگتا ہے اہل حدیثوں کے پر کہ بتاؤ ایک حدیث کہ صحابی نے کس صحابی کی خبر کو زمین کے برابر کیا ہے کوئی سے مصامان کی خبروں کو زمین کے برابر کیا ہے جس کو حضرت علی نے حکم دیا ہے لو میں پیش کرتا ہوں سامنے آپ کے ایک دو تیر چار پیش کرتا ہوں چار حدیثیں پیش کرتا ہوں اس پاگھنڈی کے پاس پہنچا دو اور کہو کہ یہ اب غلامی کرے میری آکے واقعہ میں حلالی ہے حرامی نہیں ہے ناجیز نتوہ نہیں ہے حرام کا نتوہ نہیں ہے تو اپنی بات پر رہیں گا اور میری غلامی کریں گا آکے ابو علی سمامہ حمدانی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا فضالہ بن عبیل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کی قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے چنانچہ روم کے علاقے میں مسلمانوں کی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ تم اپنی قبروں کو زمین کے برابر کر دیا کرو حدیث نمبر 371 مسنت احمد سمامہ بن شفی نے بیان کیا کہا ہم سرزمین روم کے جزیرے رودس میں فضالہ بن عبید عوصی انساری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفات پا گیا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے ان کی قبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو صبح آلیز سمامہ حمدانی کہتے ہیں ہم سیدنا فضالہ بن عبید انساری رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روم کی طرف نکلے وہ وہاں سیدنا معاوی رضی اللہ عنہ کی طرف سے درب کے حاکم تھے ہوا یوں کہ ہمارا ایک چچا ذات بھائی فوت ہو گیا سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس وقت تک اس کی قبر پر کھڑے رہے تاں کہ اس کو دفن کر دیا جب ہم مٹی ڈال کر اس کا گڑھا برابر کرنے لگے تو انہوں نے کہا ذرا مٹی کم ڈالو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے حدیث نمبر بتیس سو انہتر مسنت احمد دوسری سنت سمامہ کہتے ہیں ہم نے روم کے علاقے والوں سے جہاد کیا اس لحشر کے امیر سیدنا فضالہ بن عبید انساری رضی اللہ عنہ تھے سارا واقعہ بیان کیا سیدنا فضالہ رضی اللہ عنہ نے کہا مٹی تھوڑی ڈالو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے سنا تھا کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے حدیث نمبر بتیس سو ستر الحمدللہ حدیثوں سے میں نے ذلیل کر دیا ہے فاروقان رضی خبیص کو الحمدللہ فیصلہ آپ کر لیں آپ کو نبی کے طریقے پر چلنا ہے یا بابوں کی خرافاتوں پر یہ فیصلہ آپ کے پر چھوڑتا ہوں میں ادامت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارد صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرک میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابے سے لڑتا ہوں